آج کی اس مبارک اور بابرکت رات کے تو پہل میں اب حضرات کو چار دیمتی موتی حدیعہ کار رہا ہوں کتنے موتی؟ چار کہنے کو یہ چار موتی ہیں لیکن میری دس بستہ تمام اہمانوں سے تمام شرقہ محفل سے عرض ہے کہ ان موتیوں کو جن میں نہیں رکھنا کہاں نہیں رکھنا جن میں نہیں رکھنا اللہ بلو ان موتیوں کو جیب میں رکھو گے تو چوری ہو جائے گا کوئی چوری کار رہے گا ان چار موتیوں کو ذہن میں بھی نہیں رکھنا ہے ان چار موتیوں کو ذہن میں بھی نہیں رکھنا ہے ذہن میں رکھو گے تو شیطان بلا دے گا اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے ان چار موتیوں کو کہاں رکھنا ہے دل میں رکھنا ہے دل میں رکھنا ہے دل میں رکھنا ہے جب ان چار موتیوں کو دل میں رکھو گے تو پھر کیا ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَخَافِدِينَ قِرَامًا قَادِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ہم نے تمہارے اوپر نگبان مقرر کیے ہیں موزز فرشتے تمہارے اوپر مقرر کیے ہیں وہ کیا کرتے ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہے ہیں یہ جو تیرے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے جب ان چار موتیوں کو اپنے دل میں جگہ دے گا یہ تجھے یاد دلاتے رہیں گے کہ فقیر نے تجھے کچھ کہا تھا اب یہ چار قیمتی موتی کہاں رکھنے ہیں شلوار علی جیب میں خیسے میں سر بیچ پگڑی کے نیچے دل میں دل میں تو مہبوبہ پھنسی ہوئی ہے دل میں تو بیوی پھنسی ہوئی ہے دل میں کاروبار پھنسا ہوا ہے دل میں تو پتہ نہیں کون کون ہے اور اگر آج اللہ رب اللہ نے دل کو دھو دیا ہے تو پھر یہ اللہ ہی کا اعنام ہے یہ چار موتی پر یہ کہاں رکھنے ہیں دل اللہ والو اگر آپ نے یہ چار قیمتی موتی دل میں رکھ لیے پہلا موتی آپ کو جو نفع دے گا وہ یہ کہ ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ میں خوبصورت ہوں میں کیا ہوں خوبصورت یہ انسان کی فطری خواہش ہے انسان چاہتا ہے میں خود بھی خوبصورت ہوں اور جس کو میں دیکھوں وہ بھی خوبصورت ہو یعنی میری اولاد ہے وہ بھی خوبصورت ہو میری بیوی ہے وہ خوبصورت ہو میرا گھر ہے وہ خوبصورت ہو میری گاڑی ہے وہ خوبصورت ہو اور کوئی اللہ نے نعمت دیئے تو انسان اس میں کیا چاہتا ہے بسم چاہتا ہے جمال چاہتا ہے خوبصورتی چاہتا ہے اگر پہلے قیمتی موتی کو اللہ والو آپ سنبھال لوگے ساری زندگی کے لیے اللہ کبھی بھی تمہیں تمہاری اولاج کو تمہیں دی ہوئی نعمتوں کے اندر بدزورت ہی نہیں آنے دے گا بدزورت ہی نہیں آنے دے گا آپ ظاہری طور پر اتنے خوبصورت نہیں لی ہیں اس عمل کی برکت سے اللہ تمہارے چہرے کے اندر تمہاری شخصیت کے اندر ایسا نور پیدا کرے گا کہ لوگ کھیجے چلے آئیں کہ اللہ کشش پیدا کرے گا رنگ گورا ہونا یا رنگ کالا ہونا خوبصورتی یا بدزورتی کا میار نہیں ہے بات سمجھ آئے رنگ کا کالا ہونا یا رنگ کا سفید ہونا گورا ہونا یہ کسی کی خوبصورتی یا بدزورتی کی کا میار نہیں ہے میں آپ کو سنکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ملوا سکتا ہوں کہ جن کے رنگ انتہائی سفید ہیں گورے ہیں لیکن ان کا بو تھا دیکھنے کو دل نہیں کرتا ان کے چہرے کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا میں آپ کو سنکڑوں لوگ ملوا سکتا ہوں جن کے رنگ ہماری طرح ساملے ہیں لیکن اللہ نے ان کے چہرے کے اندر ان کی شخصیت کے اندر اللہ نے ان کے بدن پورے کے اندر ایسی کشش کی ہے کہ بندے کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا کشش کی وجہ سے تعلق بناتا ہے محبتیں بناتے ہیں خوبصورتی نکھر دیا ہے یہ جو پہلا قیمتی موتی میں آپ کو دے رہا ہوں جب اس موتی کو اپنے دل میں سنبھال کے رکھو گے اور اس کو چمکاتے جاؤ گے چمکاتے جاؤ گے اس کو خوبصورت اور بناتے جاؤ گے اللہ تجھے بھی خوبصورت کرتا جائے گا تیری اولاد کو بھی خوبصورت کرتا جائے گا تیری بیوی کو بھی خوبصورت کرتا جائے گا جو اللہ نے تجھے نیمتے گھر بھار کی صورت میں دی ہوئی ہیں اللہ ان کی اندر بھی بڑھوتی لے کر آئے گا اس کی اندر بھی خوبصورتی لے کر آئے گا چہرے کا نور چاہتے ہو تو تب بھی یہ عمل کرنا ہے ہاتھوں کا نور چاہتے ہو تو تب بھی یہ عمل کرنا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں سر تپا نور ہو جاؤں تو تب بھی یہ عمل کرنا ہے فرق کیا ہوگا اس کی خوراک پڑھانی پڑھے گی بس موٹی یہی چلے گا موٹی یہی چلے گا صرف کیا ہوگا کہ اس کی خوراک پڑھاؤں بس اس موٹی کو ایسے مس کر کے اپنے چیرے پہ پھیرتے جاؤ گے اللہ چیرے کو چمکاتا جائے گا اللہ چیرے کو چمکاتا جائے گا تو جب چیرہ چمک جائے گا تو پھر جب میرے جیسے کوئی سڑکے پوچھے گا کہ تیرا چیرہ بڑا چمکتا ہے پھر کیا کہو گے ہونس کریم استعمال کرتا فیرنے لولی یا فلاں بلیش کریم استعمال کرتا پھر کیا جواب دوگے پھر کیا جواب دوگے پھر کیا کہو گے کہ میں موتی استعمال کرتا اس کو کیا سمجھائے گا کہ موتی کیا ہوتا ہے ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آجی تو اللہ ملو یہ ایسا قیمتی موتی ہے میں نے کیا کہا کہ جب اس کو مس کرتے جاؤ گے اپنے چہرے پہ پھیرتے جاؤ گے چہرہ چہرہ دے گا لکھر چہرہ مبارک بوجھے گا ہم مظلوموں کو کہہ دینا ہے چہرہ مبارک چہرہ مبارک بوجھے گا ہاتھ ہاتھ مبارک بوجھے گے اللہ ہاتھوں کو بھی خوبصورت کرے گا رنگ بھی نکھرے گا اور اس کے اندر نورانیت بھی آئے گی جب نورانیت آئے گی اس کے اندر کشش آئے گی اس کے اندر کشش آئے گا یہ پہلے موتی کا کمال ہے جو میں نے مقتصر کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھا جب دوسرا کوتی استعمال کرو گے تو اس کا نفع کیا ہوگا اللہ تیری بسارت کو بھی بڑھائے گا اللہ تیرے دل کی آنکھ یعنی بسیرت کو بھی بڑھائے گا جو نقصان ہو گیا جو نظر کمزور ہونی تھی ہو گئی اب یہ فقیر جو نسخہ بنا رہا ہے آج ابھی اور اسی وقت سے اس پر عمل شروع کر دو جو نقصان ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے امید اللہ اس کی بھی تلافی فرما دے گا مرتے دم تک تو سوئی کی اندر دھاگہ خود ڈالے گا نظر کمزور نہیں ہو گئی نہ لینز لگیں گے نہ اینک لگے گی اور نہ ہی کسی بھی قسم کی جو نظر کے متعلقہ یا آنکھ سے متعلقہ کوئی بیماری ہوتی ہے یہاں پہ نشان پڑ جانا الرجی ہو جانا یا اور اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں سپیدم ہوتی ہے یا کالم ہوتی ہے یعنی آنکھ سے متعلقہ اللہ کوئی بھی بیماری نہیں لگنے دے گا اور نہ ہی آنکھ کی روشنائی یا بینائی کو کمزور ہونے دے گا کتنے انام ہوگے یہ دوسرا موٹی پہ ملے گا تیسرا موٹی استعمال کرو گے تو اللہ والو وہ ایسا موٹی ہے کہ وہ تجھے ساری زندگی پاگل پن سے بچائے گا بلڈ پریشر کے مرض سے بچائے گا جنونیت سے بچائے گا بلڈ پریشر سے بچائے گا جنونیت سے بچائے گا پاگل پن سے بچائے گا کسی بھی قسم کا تیرے اوپر دماغ کے اوپر جادو نہیں چلے گا تیرے دماغ کے اوپر جادو نہیں چلے گا پورے بدن کا جو کنٹرول ہے وہ کس کے پاس ہے تم آپ کے پاس اب حضرات کو یہ تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان کو فالج ہونا ہوتا ہے تو کچھ عرصہ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں سنونا شروع ہو جاتے ہیں ایک تو ہوتا ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھی سنونا جاتے ہیں یا ایک کروٹ سوئے رہے تو وہ زیادہ دیر بیٹھے رہے یا سوئے رہے تو سنونا جاتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو مریض بننے جا رہا ہوتا ہے یا جس پہ فالج کے حملے کا امکان بڑھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی وہ والی سائیڈ جس پہ فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہاتھ ہو ٹانگ ہو یا پورا ایک سائیڈ ہو وہ بار بار سنونا ہوتی ہے سوئے میں سنونا ہوگئی بیٹھے بیٹھے سنونا ہوگئی اللہ کہلو اس طرح کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوگا اللہ اس سے حفاظت فرمائے گا پھر اگلا انعام یہ ملے گا کہ جو جو ہم بڑے لوگ ہیں عمر کے ہماری عمر بڑے گی تو ہمیں کبھی بھی بھولنے کا نسیان کا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ورٹو صاحب یاداشت مرتے دمتا کر ختم نہیں ہوگی یہ انعام کس موتی کے استعمال کرنے پہ ملے گا تیسرے اور اللہ کہلو چوتھے موتی پہ تو اللہ حد کر دے گا چوتھے موتی پہ تو اللہ حد کر دے گا اب بولتے بولتے مجھے جو ہے نا محمدتہ شرارت سوج رہی ہے میں یہ شہر رہا ہوں میں تین موتی بتا کے چوتھا روگنوں تاکہ اگلی محفل میں تو آو گے اگلی محفل میں تو آو گی نا مجھ کرنا آپ ایسی ایسی چاہیے آج کل یہ قوم ایسے ہی کابو آتی ہے ایسی کابو آتی ہے جس طرح وہ یوٹیوب والے ہیں نا وہ پوری بات کرتے رہتے کرتے رہتے آخر پہ جا کے کہتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو پوری دیکھی جائے تو میں بھی ایسی آپ کے ساتھ کرتا ہوں تین موتی آج آپ کو دے دیتا ہوں چوتھا رکھ لیتا ہوں تاکہ جب دوبارہ صاحب خان کا میں آو گا پھر میں کہوں گا ایک یہ تین پہلے چار پورے ہو گئے تو اللہ جو چوتھا موتی انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے گا استعمال کرنے کی پھر تو حد ہو جائے گی کیا حد ہو جائے گی کبھی اللہ آپ کو رزق کی تنگی نہیں آنے دے گا پہلے آئے نام جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے اس وقت پاکستانیوں کا اور دوسرا ہم سے بڑا مسئلہ کیا ہے لا علاج بیماری اللہ تیرے قریب نہیں آنے دے گا کسی بھی قسم کی لا علاج بیماری چاہے وہ طبعی ہو چاہے وہ جنناتی ہو اللہ تجھے محفوظ قومائے گا اللہ تجھے کبھی مقروض نہیں ہونے دے گا تیرے پہ نظر بد نہیں چلے گی تیرے پہ جادو نہیں چلے گا یہ وہ انعامات ہیں جو چوتھا موٹی استعمال کرنے پہ ملیں گے تو جب نظر بد نہیں چلے گی جادو نہیں چلے گا وار نہیں چلے گا تو بندش کیسے لگے گی بندش ڈاٹر اکبال صاحب بندش لگے گی پھر بندش نہیں لگے گی تو موٹی کتنے استعمال کر رہے ہیں چار چار موٹی ایک گونڈ پانی کا بڑا پاندر چار موٹی ایک گونڈ پانی کا آپ یہ پانس کی اندر رکھا ہوا ہے کہ چار موٹیوں پہ اتنے انام مل جائیں گے اللہ وہنہ یہی بار تو میں روتا ہوں یہی تو گرلاتا ہوں کہ تم اپنے رب کو رب نہیں سمجھ اس کو رب العالمین نہیں سمجھ دے اس کو اکرامل اکرامین نہیں سمجھ دے اس کو رحم المساکین نہیں سمجھ دے اب اللہ کی رحمت کو بڑا محدود اپنے ذرف کے مطابق جو ہے فجر کی نماز کے بار آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میں دوبارہ دورا دیتا ہوں جس نے یہ کلمات چار بار پڑے یہ چار موتی ہیں یہ چار موتی ہیں یہ چار موتی ہیں یہ فرشتوں کی تسبیح ہے یہ کس کی تسبیح ہے فرشتوں کی یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں سے اللہ نے بک بھر کے اپنے مصطفیٰ کو عدا کی ہے یہ تک ہے نا چلو بھر کے اللہ نے کملی والے کو یہ عدا کی اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے موتی دیئے ہیں فراد نہیں کیا کہ پہلا حصہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اس کو تسبیح ملائکہ کہتے ہیں اس کے اندر پوری تحید ہے اس کے اندر پوری تحید ہے ہمارا عقیدہ تحید اس کے اندر ہے اس کے اندر شتان کی اللہ نے موت رکھی ہے جادرگروں کی موت رکھی ہے جناتی بیماریوں کے لیے شفاہ رکھی ہے بدنی بیماریوں کے لیے شفاہ رکھی ہے جتنی بھی بندشیں ہیں رشتوں کی بندش ہو اولاد کی بندش ہو صحیح کی بندش ہو رز کی بندش ہو ہر بندش کا توڑ اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی العظیم اللہ کی طاقت کے بغیر وہ کام اور اللہ کی تحفیق کے بغیر کوئی نیک کام نہیں ہو ستا جب اللہ ہی نہ چاہے تیرے پہ بندش لگے تو پون لگائے جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے عمر سے آتی ہے تو جب آپ صبح علم صبح فجر کی نماز کے بعد بغارو گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ اللہ کی تحفیق کو بیان کرو گے اپنے ایمان کی تجدید کرو گے اللہ پہ بھروسہ کرو گے حسنی اللہ الحسیب اب میں نے پڑھ لیا ہے لا حول ولا قوتا الا باللہ الا علی العظیم اب حفاظت دبا پیر کے ذمہ نہیں ہے ملنگ کے ذمہ نہیں ہے کالی ہنڈی کے ذمہ نہیں ہے عرش والے کے ذمہ ہیں فہو رب ال عرش العظیم تو کتنے موتی ہوگے چار اب اللہ والو یہاں بات سننے والی توجہوں کے ساتھ ان چار موتیوں پہ جو اعنام ملیں گے وہ میں نے مختصر کر کے آپ حضرات کو گوش گزر کر دیں گے میں دوبارہ اس کو دوراؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گے اب ان چار موتیوں کو جس طرح یہ موتی ہیں عقیق کے چونتیس پینتیس دانے ہیں پینتیس دانے ہیں اب میں اکثر ان کو دیکھتا ہوں بس کہ میں جب کبھی داڑی کو تیل لگایا ہو تو فورا میں تصویح پکڑ لوں یا میں خشبو لگا ہوں تو تصویح پکڑ لوں تو وہ تصویح کو لگ دیئے تو یہ بھی چمکنا شروع ہو جاتی ہے یہ تصویح بھی چمکنا شروع ہو جاتی ہے جب میں سور مزمل کی ریاست کر رہا تھا تو اس وقت ہم کرتے تھے کہ تصویح کو خشبو کے اندر رکھتے تھے یعنی تیل کے اندر خشبو ڈال کے اس کے اندر رکھتے تھے تاکہ اس کی تصویح جو ہے اس کے اندر جذب رہے ہیں تو کیا ہے یہ موٹی اترا زیادہ جب اس لزرہ سبھی تیل والا ہاتھ یا چکنائی والا ہاتھ لگے گا میں اسے کہا کہ داڑی پر لگاؤں گا تو یہ کیا ہو جائے گا چمکنا شروع ہو جائے گا تو اللہ بھالو اب یہ موٹی تو میں نے دے دیا اب اس موٹی کو چمکانا کس نے ہے زفر صاحب بات سمجھ آگئی دیکھیں میں کہیں جی پولے پولے لیندے لے کیا ہے آئیے لینا لیندے اب موٹی تو آپ نے میرے سے لے لیے ہیں اب میں نے تو نہیں چمکانے چمکانے کس نے ہے اب دیکھیں میں نے یہ تصویر اپنے پاس رکھی ہے جس دکاندار سے میں نے لی اس نے بنا کے مجھے دے دی اب اس کو کہ میں چمکانا چاہتا ہوں تو تیل تو میں نے لگانا دکاندار نے تو نہیں لگا کے دینا خشبو تو میں نے لگانا تو اللہ بھالو میں نے آپ کو چار موٹی دے دی ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے چہرے کو کتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنی روح کو اپنے قلب کو کتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنی اولاد کو اپنے کاروبار کو اپنے مال کو اپنے نعمتوں کو کتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہو اور بیماریوں سے کتنی جلدی چھوڑکارہ پانا چاہتے ہو اور آنے والے حالات سے کتنا بچنا چاہتے ہو یہ سارے کا انحصار کس کے اوپر ہے آپ کے اوپر اور اس کا انحصار کیا ہے کہ جو چار موٹی دیئے ہیں ان کو اتنا چمکاؤ اتنا چمکاؤ کہ پھر ان کی روشنی چھپائے بھی نہ چھپیں ان کی روشنی چھپائے بھی نہ چھپے تو اللہ والو کبھی عشق اور مشک چھپا ہے عشق اور مشک کبھی چھپا ہے تو اللہ کا ذکر کیسے چھپ جائے گا اگر عشق اور مشک نہیں چھپ دے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ لا علی العظیم یہ اتنا بڑا نورانیت اتنے بڑے کمالات کرشمات موجزات والا ذکر اس کے کمالات کیسے چھپ جائیں گے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اگر صرف چار بار پڑھنا ہے تو یہ چار اعلام تو مل کے رہیں گے کہ اللہ آپ کی نورانیت بھی بڑھائے گا جسم کی نورانیت بھی روح کی نورانیت بھی اور تمام نعمتیں جو اللہ رب العظیم نے دی ان کی نورانیت بھی انشاءاللہ بڑھائے گا اور دوسرا اعنام کیا ہوگا کہ اللہ آپ کو نبینہ نہیں ہونے دے گا آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں لگنے دے گا اور دوسرا کیا ہے کوئی دماغی بیماری نہیں لگے گی اس طرح میں نے پتا ہے فالج نہیں ہوگا پاگلپن نہیں ہوگا اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں اللہ ان سے حفاظت فرمائے گا اور آخری کیا ہے کہ اللہ بیماریوں سے بجائے گا لا علاج بیماریوں سے ہیپٹائٹس ایڈز اس طرح کی بیماریاں کرونا ہے ڈینگی ہے ایسے موزی امران سے اللہ فاظت فرمائے گا صرف چار بار فجر کی نماز کے بار پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوتہ الا اللہ علیہ العظیم جہاں نماز پڑھیں گھر میں نماز پڑھیں مسجد میں نماز پڑھیں فقیر کی یہ بات یاد کر کے یہ چار موٹی جڑاں اندر ایک گھونڈ بانی کا بس تاکہ یہ باہر نہ نکلیں ایسے اندر اتارنے دل میں اتر جائیں دل میں اتر جائیں تو پہلے پانی کے ساتھ لوگیں پھر پہلے جسم میں اتاروگیں پھر روپ میں بھی اتر جائیں گے سمجھا گی تو اب میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں یہ کہ لبلو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بس تھوڑا تھوڑا کرنا ہے تو چار بار کافی ہے اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں مانجنا ہے میرا اندر باطن کالا ہوا ہے میں نے مانجنا ہے میں ایسے چمکوں کہ لوگ مجھے دیکھ کے کلمہ پڑے لوگ مجھے دیکھ کے کلمہ پڑے میرا کلب اتنا زندہ ہو جائے کہ میں بولتا جاؤں لوگوں کے دل میں اترتا جائیں پاس سمجھا گی اپنے کلب کو اگر ایسے چاہتے ہو پھر اگر کلب کو یہ چاہتے ہو کہ میرے سامنے پہ بندہ بیٹھا ہے وہ جو سوچتا جائے وہ میرے دل میں آتا جائے وہ میرے دل میں آتا جائے کہ اس کے دل میں کیا ہے پھر تم بولو وہ سوچے تم جواب دیتے جاؤ پھر وہ حیرزدہ ہوگا نا کہ حضرت صاحب وہ کی تھی گیا ہے پھر وہ حیرزدہ ہوگا نا تو پھر اللہ بھالو اس اپنے کلب کو یوں چمکانا پڑے گا وہ اشارہ بھی سمجھ گئے تو پھر آپ کو اپنا دل جو ہے وہ یوں چمکانا پڑے گا اس کے لئے کیا کریں گے انہی چار کلمات کو اکیس بار پڑھو کتنی بار اکیس بار اگر اللہ اور تفیق دے دے اکتالیس بار اللہ اگر اور تفیق دے دے آپ کی لگن بھڑ جائے کہ نہیں میں نے اپنے آپ کو چمکانا ہے بدن کو بھی چمکانا ہے روح کو بھی چمکانا ہے اور بیماریوں کو بھی بگانا ہے اور آئندہ بیماریوں سے بچنا بھی ہے اولاد کو بھی بچانا ہے کاروبار کو بھی بچانا ہے بس یہی ذکر ہے سب کچھ اس کے اندر ہی ہے سب کچھ اس کے اندر ہی ہے تو پھر اللہ والو اس کو ستر بار صبح و شام پڑھو اور اگر اللہ اور محبت ڈال دے پھر ایک سو گیارہ بار پڑھو کتنی بار ہی ایک سو گیارہ بار ایک سو گیارہ بار اللہ والو اس تسبیح کو پڑھ کے جدر بھی جاؤ گے سب کچھ تمہارا ہوگا دکان پہ جاؤ گے اللہ کاروبار دے گا دفتر پہ جاؤ گے اللہ آسانیہ دے گا عزت دے گا ہستہ تھانہ کچھری جاؤ گے جس کام بھی یہ تسبیح صبح فجر کے بعد پڑی ہوگی انشاءاللہ بس نکامی صفحہ پھٹ جگہ نکامی اب آپ کے مقدر میں نہیں جس نے یہ بات کہہ دی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ نظیم اب نکامی نہیں ہے اللہ کامیابی دے کے دکھائے گا انشاءاللہ سے اب یہاں پہ ایک مسئلہ آئے گا جیسے خواتین سن رہی ہیں پھر سوشل میڈیا پہ جائے گا تو حال حال مچ جائے گی حضرت صاحب ایام کے دنوں میں بڑھ سکتے ہیں کوئی پرانا مسئلہ نہ ایام ختم ہونے ہیں تو نہ ہی مسئلہ ختم ہونا ہے نہ ہم نے دین سیکھنا ہے ہم نے کئی قسمیں کھائی ہوئی ہیں اللہ بلو یہ اورہ دو وظائف ہیں یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے یا میں نماز نہیں بتا رہا ان کا وضو کے ساتھ تحارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اگر وضو ہو تحارت ہو تو وہ عدب کا تقاضہ ہے اس لئے یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ نے گرجہ کی اپنی خواتین کو بھی سمجھانا ہے اور اوپر جو خواتین تشریف فرما ہے ان کے لئے بھی یہ عرض ہے کہ جن دن میں ایام ہوں یہ عمل نہیں چھوڑ دینا بلکہ اس کی تداد پڑھا نہیں ہے جتنی دیر میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان دنوں میں نماز تو پڑھنی نہیں ہے تو بس ضربیں لگائیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوتہ الا باللہ علی العظیم اس تصویر کو جتنا زیادہ ہو سکے وہ پڑھنا نماز کے وقت میں بھی اس لئے آپ حضرات مرد حضرات کے لئے بھی ہے خواتین کے لئے بھی ہے کہ آپ کسی دن اللہ نہ کرے فجر کی نماز رہ گئی ہے جب بھی فجر کی نماز پڑھیں سو کے اٹھیں تو فوراں اس تصویر کو پڑھ لیں اور تیسری بات جیسے میں نے کہا کہ اگر اللہ آپ کو لگل لگا دیتا ہے اور آپ زیادہ پڑھتے ہیں کھلا پڑھتے ہیں تو پھر وضو نہیں بھی ہے تو تبیہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو ہر طرح سے اجازت ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہ بات دوبارہ میں دور آ رہا ہوں کہ چار موٹی کہاں رکھنے ہیں جیب میں کہاں میں رکھنے ہیں جیب میں جیب میں رکھیں گے تو چور چورا جائے گا دماغ میں رکھیں گے تو شیطان بلا دے گا کہاں رکھنے ہیں ہمسائیوں کے کوٹھے پہ نہیں نہیں دل میں کیوں رکھنے ہیں اگر آپ اتنے مردے کلندر ہوتے ہیں تو قرآن نہ پڑھ دے قرآن کو وہ پرچھتی پہ رکھا ہوا گھر میں نظر بھی نہ آیا علماری کے اوپر والے خانے میں نہ نظر آئے تو نہ شرم آئے تو جب شرم ہی نہیں آئے گی تو پڑھیں گے کیسے تو اللہ والو یہ گھر گھر میں قرآن کا وبال ہے گھر گھر میں قرآن کا وبال ہے اور ہم تو آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ ذکر کرنے والے بھنجو کل قرآن پڑھنے والے بھنجو جہاں دارو شفاع میں فقیروں کے پاس چار سچے موتی مل رہے ہیں صرف آٹھ سیکنڈ کا کام ہے آٹھ سیکنڈ کا کام ہے سبحان اللہ و بحمدہی بس اللہ بلو فجر کے بعد اتنا وقت لگے گا اللہ ان چار نورانی جنتی موتیوں کا نور تیرے دل میں ہوتار دے گا اور ساری روح بھی بدن بھی نور اللہ نور ہو جائے گا اور آخری بات میں نے عرض کی ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اتنا چمکانا چاہتے ہیں زیادہ چمکانا چاہتے ہیں ان کو چار کی بجائے اکیس بار پڑھیں اکیس بار کی بجائے اکیس بار پڑھیں اکیس بار کی بجائے ستر بار پڑھیں اور ستر بار کی بجائے ایک سو گیارہ بار اور ایک سو گیارہ بار کے بعد کوئی بریکے نہیں رہ جاتی پھر انہیں واہ پڑھو اگر کسی کو اللہ اتنی توفیق دے دیتا ہے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دن رات پڑھو زندگی کے تمام مسائل کے لیے کبر حشر کے لیے بھی یہ ذکر کافی بھی ہے شافی بھی ہے اور مافی بھی ہے اب تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پر سنے ہونے بھی اجازت ہے